موسیقی اسلام علیکم ایبری ون کیسے آپ لوگ کے ہوپفولی سب خیریت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوص ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں تو آج کے بلوگ کے سٹارٹنگ ہو رہی ہے روزانہ کی طرح صبح کے چائے کے ساتھ تو چائے پینے کے ساتھ پھر میں اوپر آگئی اور یہاں پہ میں اپنے وینڈوز کے جو گریل تھے اسے میں صاف کرنے لگی کیونکہ اس پہ دھول مٹی وغیرہ رہتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اور یہاں دیکھیں سپٹیمبر کا لاشٹ منت چل رہا ہے اور یہاں بارس ویسے ہی ہو رہی ہے بندہ باندھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ گرمی بھی ویسے ہی ہے جتنی زیادہ بارس ہو رہی ہے اتنے ہی زیادہ گرمی بھی بھر رہی ہے تو آج میں بریکفاسٹ کے لئے آگئی ہوں نیچے اور آج جو میرا بریکفاسٹ ہے وہ تھوڑا سمپل سا ہونے والا ہے بٹ سمپل ہے لیکن ہیلدی ہے تو آج میں اپنے لئے بناوں گی مکعی کے آٹے کی کا چلہ تو یہاں پہ مکعی کا آٹا اور اس میں تھوڑے سے میں نے گہوں کا آٹا بھی ملائے ہے تو اس میں ملانے کے بعد اس میں میں پیاز ہری میرچ لہسن اور اجوائن اور نمک میں نے ملا دیا اور ملانے کے بعد ایک بیٹر سا تیار کر لیا ہے اور اب میں یہاں پہ تاوا کو تیار کر رہی ہوں تو تاوا پر میں نے پہلے پانی چھرکا ہے اور اس کے بعد سے میں نے تیل ڈال کر اسے کپرے سے اسے میں نے پھیلا دیا تو یہ میرا تاوا بلکل تیار ہو گیا ہے ویسے یہ تاوا دوسا تاوا ہے اس میں دوسا بھی بہت ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے چار طرف تھوڑے تھوڑے تیل ڈال دیئے ایک ون اسپون تیل میں نے ڈال ہے اس کو اور اب اس کو دیکھیں اس کو میں پلٹ دوں گی تو یہ بلکل سٹے گا نہیں اس میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میرا جو بریک فرسٹ ہے یہ تیار ہو رہا ہے اور اس کو میں کھاؤں گی چائے کے ساتھ کیونکہ یہ نمکین ہے تو چائے کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اب میں آگئی ہوں اپنے دوسرے کچن میں کیونکہ آج مجھے وہاں بنانی ہے فیس کری تو یہ جو میرا نیا کچن ہے تو اس میں میں فیس نہیں بناتی ہوں کیونکہ وہ پورا ایک تو پورا تیل تیل ہو جاتا ہے اور دوسرے جو فیس کا ایک اسمیل ہے وہ پورا پھیل جاتا ہے کچن میں اور وہ بہت دیڑ تک وہ رہتا ہے تو اس لئے میں جب بھی فیس بناتی ہوں اس کچن میں ہی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کتلا مچھلی لیا تھا اور کتلا مچھلی میں میں حلدی نمک ڈال کر اور اس کو میں اچھے سے اس میں اس کو میں لگا کر اور اس کو فرائی کروں گی تو فرائی مجھے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کرنے سے وہ کھانے میں ٹیشٹی نہیں لگتا ہے تو میں میڈیم فرائی کروں گی اس کو اور یہاں پہ دیکھیں جو بھی فیس میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ فیس بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ جو گھر کے کچھ فیملی ممبر وہ مچھلی کھاتے ہیں اور کچھ مطلب مچھلی چھوٹے تک نہیں ہیں تو ان میں سے میں پتیلے میں تیل ڈالا اور تیل ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں پھورن کے لیے میں لیا ہے تو یہ میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد اس میں میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو میں نے چوپٹ کیا تھا تو پیاز کو گولڈن براؤن کروں گی بہت زیادہ نہیں ہلکا گولڈن براؤن کروں گی اور یہاں دیکھیں یہ پیاز کو میں بلکل چوپٹ کی ہوں تاکہ یہ فیس کے ساتھ مسالے کے ساتھ یہ بلکل پک جائے اور اب میں نے اس میں ٹماٹر ڈالا اور ٹماٹر ڈال کے اس کو بھی میں پکاؤں گی اور یہاں پہ میں نے مسالے لیے ہیں تو یہ دھنیا زیرہ لال میر چھل دی ہے تو اسے بھی میں سارے مسالے کو اس میں ڈال دوں گی اور پیاز ٹماٹر اور مسالے کو اچھے سے بھونائی کروں گی اور بھونائی کرنے کے بعد پھر اس میں یہ جو مسالہ ہے یہ مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں نے آلو جو کٹ کر رکھا تھا تو اس آلو کو بھی ڈال دوں گے اور مسالے کے ساتھ آلو کو بھی اچھے سے بھون لوں گے تو یہ بھونتے بھونتے آلو بھی خاف گلی جاتا ہے تو یہاں پہ اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ گلہ کی نہیں تھوڑا بہت یہ گل جائے گا اس میں نے نمک ڈال دیا اور ڈال نے کے بعد دیکھیں یہ بھونتے ہو گئی ہے اور اس میں میں لگاؤں گی پانی تو پانی ڈال دوں گی پانی ایسا ہونا چاہیے تاکہ میرا جو آلو ہے وہ بھی گل جائے اور اس کا جو سوربہ ہے وہ بھی باقی زیادہ ہی ڈالا ہے تاکہ جو سوربہ ہو وہ پتلا ہو زیادہ گا نہیں ہو تو یہ میرا جو آلو ہے وہ گل گیا ہے اور اب اس میں میں پتنے دوں گی اور اب میرا جو فیس کری ہے یہ بالکل تیار ہو گیا ہے اب میں تو فیس کھاتی نہیں ہوں تو یہ تو آج لنج میں میرے فیملی میمبر کھائیں گے اور میں اپنے لیے یہاں پہ چاول لی ہوں اور چاول کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ چینی ہے اور یہ ہے دہی تو میں نے اپنے لیے چاول اور اس میں میں نے دہی ڈالا اور دہی ڈال کر میں اوپر سے چینی ڈالوں گے اور چینی ڈال کے آج میں کھاؤں گے لنج میں دہی بھات تو کبھی کبھی دہی بھات بہت ہی اچھا لگتا کبھی کبھی ناستے میں میں اچھا لگا تو کومنٹ جرور کیجئے لائک شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو چلیں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے